جنابوں کے بیچ بڑے خبر آپ کو اتا دے چلے اسرائیل نے ایران پر حملے کا دعویٰ کیا ہے بڑے خبر یہاں پر ایران کے خلاف اسرائیل کی ایرس ٹرائک کی حبر سامنے آ رہی ہے ایران نے کسی بھی حملے سے انکار کر دیا ہے تو وہیں کئی اڑانے اس موقع پر ڈائیورٹ کی گئی ہیں مگر بھی ایران کی اور سے فلائٹ ڈائیورٹ کی گئی ہیں تہران اور اسفحان سراج میں اڑانے معطل کی گئی ہیں ایران کے اسفحان میں کئی دھما کے سنائی دیا ہے تو آپ کو ادازے چلے ایران کی طرف سے بھی اسرائیل پر حملہ کیا کیا تھا اور تین سو سے زیادہ مسائل دا کی گئی تھی ڈرونز دا کی گئی تھی اور اب اس جوابی کروائی کی بات لگتار کہی جارہی تھی اسرائیل کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ معقول وقت پر اس کا جوابی حملہ دیا جائے گا حانا کہ دیگر ممالک کی طرف سے اسرائیل سے صبر اور تحمل براتنے کی بات کہی گئی تھی لیکن اسرائیل بزد تھا حملہ کرنے پر اور اب خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملے کا دعویٰ کیا ہے ایران کے خلاف اسرائیل کی ایرسٹرائک کی خبر سامنے آ رہی ہے ایران نے کسی بھی حملے سے انکار کیا ہے تو ایک طرف اسرائیل حملے کا دعویٰ کر رہا ہے تو دوسری طرف ایران کسی بھی حملے سے انکار کر رہا ہے وہی جانکاری ہے کہ کئی پروازوں کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے جہاں پر مغربی ایران کی اور فلائٹ ڈائیورٹ کی گئی ہے تہران اور اس فیحان سراج میں اڑانے معتل کی گئی ہیں تو وہیں ایران کے اس فیحان میں کئی دھما کے سنائی دیئے ہیں تو یہاں پر ایک طرف اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے ایران کی طرف ایر سٹرائک کیا ہے اسرائیل نے حملے کا دعویٰ کیا ہے ایران پر جبکہ ایران کے خلاف اسرائیل کی ایر سٹرائک کی حبر ہے وہیں اس پورے معاملے کو لے کر ایران نے کسی بھی حملے سے انکار کیا ہے چونکہ حال ہی میں ایران اور اسرائیل کے بیچ بھی تنازہ چل رہا تھا حملے کو لے کر پہلے اسرائیل کی طرف سے دونیس میں حملہ کیا گیا سفارت تھانی پر اور اس پر جوابی کارواہ ایران نے کی تین سو مسائل اور ڈرونز اسرائیل کی طرف دا گئے تھے اور اس کو لے کر اسرائیل بھی حملہ کرنے پر بزر نظر آ رہا تھا لیکن فیلحال جو حملے کی جانکاری ملی ہے اس کو لے کر ایران نے کسی بھی حملے سے انکار کیا ہے اور وہیں خبر ہے کہ کئی اڑانے ڈائیورٹ کی گئی ہیں مگر بھی ایران کی اور فلائٹ سے ڈائیورٹ کی گئی ہیں